ہیلو فرینڈز آپ نے کافی ساری ریمڈی ٹرائے کیوں گی کافی ساری آپ نے ایسی ہی کیمیکل والی ڈائے لگائی ہوں گی جس سے آپ کو ریزلٹ نہیں ملا ہے یعنی کہ آپ نے ایک بال لگایا جب تو بلیک آپ کو دیکھتا ہے کہ ہمارے بال بلیک ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد میں اس کے ہیئر فول کی سمسیاں بہت زیادہ ہو جاتی اور بال آپ کے سفید ہونے لگتے ہیں آج میں ایک نیچورل ریمڈی لے کر آئی ہوں جس سے لگانے کے بعد ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے بال کالے بنیں گے گھنے بنیں گے مجبود بنیں گے چینل پہنائے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب ویڈیو کو زیادہ سیادہ لوگوں میں شیئر ضرور کر دیا کریں تو چلیے ویڈیو اور ریمڈی کی طرف ہم بڑھتے ہیں ایک چمچ آپ کے سفید بالوں کو جڑ سے کالا کر دے گا یہ بلکل نیچورل طریقہ ہے سفید بالوں کو کالا بنانے کا اور ایک بار میں ہی رنگ آتا ہے اس چیز سے سب سے پہلے آپ کو ایک کھاری کنٹینر لے لینا ہے اس کے بعد سب سے پہلا پورڈر جو آپ کو لینا ہوگا وہ ہے جٹا ماسی پورڈر جٹا ماسی بالوں کو کالا گھنہ مجبود بناتا ہے جن لوگوں کے بھی بال ٹوٹنے کی سمسیہ ہو رہی ہے بال جھڑنے کی سمسیہ ہو رہی ہے جٹا ماسی کے استعمال سے وہ ساری سمسیہ دور ہونے والی ہے سفید بالوں کے لیے رامبار کی طرح کام کرتا ہے جٹا ماسی سیکنڈ انگیریان جو فرینڈز میں لوں گی ہاں پہ وہ ہے دیکھے گا یہ یہ ہے میتھی سیٹ سپورڈر میتھی جو ہوتی ہے بالوں کو کالا بناتی ہے گھنہ بناتی ہے مجبود بناتی ہے اور یہاں پر ہم استعمال کریں گے صرف آدھا چمچ دیکھے گا فرینڈز آپ کے بالوں میں کتنی ہی ڈینڈر کی سمسیہ ہو کتنے ہی بال ٹوٹ رہے ہو جھڑ رہے ہو آپ کو میتھی کا استعمال ضرور سے کرنا ہے میتھی جو ہے بالوں کو جو ہے اچھا اور ہیلتھی بنانے کا کام کرتی ہے سفید بالوں کی سارے سمسیہ کو دور کر دیتی ہے جانے کی بالوں میں جتنی بھی سمسیہ ہوتے سب کو دور کرنے کا کام کرتی ہے تھرڈ انگیریان جو فرینڈز دیکھے گا تھرڈ انگیریان فرینڈز میں جو لوں گی وہ ہے کوفی کوفی سے ہمارے پگمنٹ کو لک کرتی ہے کوفی سفید بالوں کے لیے رام بان کی طرح کام کرتی ہے کوفی تو کوفی میں نے یہاں پر لی ہے آدھی چمچ کے قریب اب دیکھے گا فرینڈز جو ہمارے بالوں میں رنگ دے گا بالوں میں کلر دینے کا کام کرے گا وہ ہے انڈی کو دیکھے گا فرینڈز وہ ہے انڈی کو پوڈر یہاں پر میں لوں گی اتنا دیکھے گا ایک سے دو چمچ آپ کو لینا اور پوڈروں سے زیادہ آپ کو اس انڈی کو کا کرنا ہے اس طریقے سے آپ لے لیجے ایک فرینڈز سیگریٹ انگیریان اور ایڈ کروں گی صرف آدھی چمچ بہت ہے اور وہ چیز آپ کے سفید بالوں کو جڑ سے اکالا کر دے گی یہ ہے آم کے پتوں کا پ پر جو ہے آہ جو ہے آہ جو ہے آہ لوویرہ لیو پوڈر بھی لے سکتے ہیں اسیم ہی کام کرتا ہے اب آپ کو اس اچھے سے مکس کر دینا ہے یہاں پر لیئرنگ ہوں میں آہ لوویرہ جیل یہ دیکھے گا فرینڈز میں نے یہاں پر لیا ہے الوویرہ جیل الویرہ جیل سے میں اسے مکس کروں گے اب دیکھے گا اس میں آل ایڈی ہی ہی میں آپ کو دکھا دیتیوں اس میں نیم ہے طولسی ہے پیرابین فری ہے گلٹون فری ہے مینل آئل فری ہے اور سلیکون فری ہے یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ اس میں مینشن ہے اسکن ہیئر دونوں کو بہت اچھا بناتا ہے وید ایلویرا جیل پیور نیم اور تلسی ہے اس میں جو آپ کے بالوں کو اچھا بنائے گا تو آپ کو اسے اچھے سے مکس کر دینا تھوڑا سا اس میں پانی بھی ایٹ کیجئے اور تھوڑا ایلویرا جیل تاکہ بالوں میں جتنی بھی سمسیہ ہو ساری دور ہو سکے تو چلے گا میں اسے مکس کر دیتی ہوں تو دیکھ گا فرنٹس اس طریقے کا بنا کر آپ کو ریڈی کر لینا ہے اس طریقے سے اور اسے آپ 10 منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیجئے تب ہی بالوں میں اپ لائی کیجئے اس طریقے کا بن کر ریڈی ہو جاتا تو چلے گا میں اسے ڈھک دیتی ہوں پھر 10 منٹ کے بعد میں بالوں میں اپ لائی کرتی ہوں تو چلے گا اپ لیکیشن بھی دیکھ گا تو دیکھ گا فرنٹس آپ کو اس طریقے سے بالوں میں لگا کر بالوں کو پورے سی cover out کر دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پولو تین سے cover ضرور کرنا ہے تاکہ بالوں میں یہ نمی سے سوکھے یعنے کی پنکھے کی ہوا کے نیچے بلکل بھی نہ سکھائے چاہتے ہیں اس کا رنگ آئے بالوں میں سفید بال آپ کے کالے ہوں تو آپ کو دھیانا کرنا ہے آپ کو پولو تین سے cover out ضرور سے کرنا پنکھے کے نیچے بلکل بھی آپ کو سکھانا نہیں ہے کبھی بھی آپ کوئی پیک استعمال کرتے ہیں تو اسے پنکھے کے نیچے بلکل بھی نہ سکھائیں ویڈ ڈرائے سے نیچرل ہی ہونے دیں دیکھیں گا فرینڈز اس طریقے سے پولو تین سے کور آؤٹ کرنے کے بعد میں آپ کو نورمل واتر سے ہیر کو واش کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈو ریمڈی جان کر رہے ہیں اچھی لگ رہے ہیں تو زیادہ سیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں